مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پڑھ درود ہے پرشتوں کا وظیفہ آہ سلاة و سلاة بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک و سلیم صلی اللہ و سلام علیکی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و صحبہ وسلم ماہ شوال المکرم میں روزہ رکھنے کا ایک معمول اہلِ تقویٰ میں نظر آ رہا ہے اور اس تعلق سے کچھ احباب نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ آیا روزہ ماہ شوال کا رید الفطر کے دوسرے دن کے بعد سے ہی رکھنی ہے یا پورے ماہ کے اندر کبھی بھی رکھ سکتے ہیں اس کی وضاحت کسی کلپ کے ذریعے کی جائے تاکہ دوسرے احباب کو معلوم ہو تو اس جمنے میں ایک عنوان لے کر کے اس تعلق سے حاضر ہوں کہ ماہ شوال المکرم اسلامی سال کا دسوہ مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک میں بہت اہم تاریخیں اور برکتیں ہیں پہلی برکت اور تاریخی دن عید الفطر کی شکل میں ہمیں اور آپ کو حاصل ہوئی جو انعام و اکرام یوم الجزا یوم الرحمہ کے نام سے بھی مشہور و معروف ہے یہ مہینہ ایسے بابرکات و عظمت والے ماہ مبارک سے گزر کر آتا ہے جس کا ہر دن روشن ہر رات چمکدار ہونے کے ساتھ پورے ماہ روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا ہے جس میں نفل کا سباب فرض کے بنابر فرض کا سباب ستر فرضوں کے برابر ہوتا ہے جو ماہ مبارک قرآن شریف کے نزول کا مہینہ ہے اس نورانی لاسانی برکتوں والے مہینے کے فوراں بعد ماہ شوال المکرم بہت ہی مسرط و شادمانی کے جلوے بکھیرتا ہوا جلوہ فگن ہوتا ہے ماہ شوال المکرم کے چھے روزے رکھنا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و صحبہ وسلم کی مبارک سنت ہے جس ایماندار نے ماہ رمضان مبارک کا اور ماہ شوال المکرم کے چھے روزے رکھے تو اسے پورے سال روزہ رکھنے کا سباب ملتا ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و صحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان شریف کے روزے رکھ کر ماہ شوال کے چھے روزے رکھے تو اس نے گویا تمام عمر کے روزے رکھے حضور نبی کریم علیہ السلام تو تسلیم کے فرمان اقدس کہ تمام عمر کے روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان شریف کے علاوہ ہر ماہ شوال میں چھے روزے رکھے جائیں تو تمام عمر روزے رکھنے کا سباب ملے گا اگر کسی نے ایک ہی سال شوال کے چھے روزے رکھے تو پورے سال کے روزے رکھنے کا سباب اسے ملے گا دوسری حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر اس کے بعد چھے دن شوال میں روزے رکھے تو وہ گناہوں سے احسان نکل گیا جیسے آج وہ اپنی ماہ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے حدیث شریف سے واضح ہے کہ ماہ شوال مکرم کے روزے بہت ہی فضیلت اور شان والے ہیں اسے ممکن انداز سے رکھنا فائدہ سے خالی نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ روزہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے کس انداز سے رکھیں تعیون تاریخ کی کیا ہے مسلسل رکھیں گے یا کبھی غیر حاضری کر کے رکھیں گے تو اس تعلق سے عرض کرنا یہ ہے کہ ماہ شوال مکرم کے ان چھے روزوں کو عید الفطر کے فوراں بعد متصلن رکھ سکتے ہیں اسی طرح درمیان اور آخیر میں بھی رکھنے کی اجازت ہے نیز ان روزوں کو مسلسل اور الگ الگ ناغا کر کے بھی رکھنے کا حکم ہے رکھ سکتے ہیں کیونکہ حدیث شریف میں کسی قسم کی کوئی تعین نہیں ہے اب سوال یہ ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ آخر چھے ہی روزے کا ذکر کیوں حدیث شریف میں ہے تو اس کا جماعت حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان شریف کی روزے رکھے اس نے گویا پور سال کی روزے رکھے آپ نے اس حدیث شریف کی توضیح میں فرمایا یعنی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے اس حدیث شریف کی توضیح میں فرمایا کہ سال بھر کے روزے اسی حساب سے ہوتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے تیس روزے تین سو روزوں کے برابر ہوئی اور شووال کے چھ روزے ساٹھ کے برابر تو یوں سال کے تین سو ساٹھ دنوں کے برابر روزی ہوئی ایک روایت کے مطابق کی جو شخص ماہ شووال کے چھ روزے لگاتار ماہ رمضان سے ملا کر رکھے ریض الفطر کے دن کے علاوہ تو اس کے لئے چھے لاکھ برس کی عبادت چھے لاکھ اونٹ کی قربانی چھے لاکھ غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے حضرت سوبان رضی اللہ تعالی عنہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سید عالم نور بجسم رحمت تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جس نے عید الفطر کے بعد چھے روزے رکھے تو اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا جو ایک نیکی کرتا ہے اسے دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ ایک نیکی دس نیکی کے برابر ہے یعنی ایک روزہ دس روزہ کے برابر ہے تو اس لحاظ سے رمضان مبارک کے تیس روزوں کے ساتھ شووال کے چھے روزے ملا لیے جائے تو کل چھتیس روزے ہوتے ہیں پھر ان میں ہر روزہ جب دس روزے کے برابر ہوگا تو چھتیس روزے تین سو ساٹھ روزوں کے برابر ہو جائیں گے اور چونکہ ایک سالمی کموبیش تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں لہذا مذکورہ روزے پورے سال کے روزوں کے برابر ہو گئے سبحان اللہ تعالی بحمدہ سبحان اللہ العظیم تو حدیث شریف سے اس بات کی وضاحت اور ملتی ہے جو حدیث شریف میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت سوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان مبارک کے ایک ماہ کا روزہ رکھنے سے دس ماہ کے روزوں کا سباہ ملتا ہے اور شوال کے چھ دنوں کا روزہ رکھنے سے دو ماہ کے روزوں کا سباہ ملتا ہے اس لحاظ سے ماہ رمضان مبارک و شوال مقرم کے مذکورہ دنوں میں روزہ رکھنے سے پورے سال بھر کے روزوں کا سباہ ملتا ہے اب اگر ہر سال ماہ رمضان مبارک کے روزوں کے ساتھ ساتھ باقائدگی سے شوال کے چھ روزے رکھے جائیں تو ہر سال پورے سال کے روزوں کا سباہ ملے گا اور اگر یہی سلسلہ عمر بھر رہا تو گویا اس طرح عمر بھر کے روزوں کا سباہ ملے گا اگر شرع عذر کی بنا پر کسی شخص کے رمضان مبارک کے کچھ روزے چھوٹ گئے تو یہ شخص پہلے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنے کے بعد پھر ماہ شوال مقرم کے روزے رکھے کیونکہ صراحتا حدیث شریف میں ہے کہ جس نے ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال المقرم کے چھے روزے رکھے اسے ہمیشہ روزہ رکھنے کا سباب حاصل ہوگا گویا کہ ماہ رمضان مقدس کے روزوں کی فضیلت اور اس کے محاسن و کمالات کا ایک منبع اگر دیکھنے کو ملتا ہے تو دو ماہ کے روزے بڑی شان کے ہیں ایک ماہ محرم میں آشورہ کا روزہ اور دوسرے شوال مقرم میں چھے روزے لہذا جس کو اللہ توفیق دے تو ماہ شوال مقرم میں چھے روزے رکھے عید الفطر کے بعد مسلسل چھے دن رکھ بھی سکتا ہے اور اس کے بعد میں ایک دن گیپ کر کے دوسرے دن بھی رکھ سکتا ہے یا درمیان میں رکھے یا آخر مقرم رکھے شرعہ نے اس تعلق سے پابند نہیں کیا ہے بلکہ سرکار کی سنت چھے روزے رکھنا ہے تو پورے ماہ میں جب بھی اللہ توفیق دے چھے روزے رکھیں اس کی بے پناہ فضیلت ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و صحبہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے چلتے چلتے ایک وظیفہ آشقان مصطفیٰ کی بارگاہ میں نظر ہے آج گھر گھر میں پریشانیاں ہیں ٹینشن ہے خزن و ملال ہے اور لوگ زیادہ تر اس بات کی شکوہ شکایت کرتے ہیں ہمیں چین کی نید نہیں آتی ہے نید کے اندر گھبرہ ہڑ پیدا ہوتی آنکھ کھل جاتی ہے پھر ایک ایک گھنٹے تک نید نہیں آتی ہے ایسے موقع پر ہم کیا کریں تو مختصر سا وظیفہ ہے کہ ہم کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنی آقا کی بارگاہ میں پہنچ کر سرکار کے تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے مدینے والے مصطفیٰ رشاد فرماتے ہیں جب تم اپنے گھر میں سونے کا ارادہ کرو اب ظاہر سی بات ہے سونا زیادہ تر رات میں ہوتا ہے یعنی آخری مرتبہ جب دروازہ بند کرنا چاہو رات میں تو اپنی مکان کا دروازہ رب کی نام سے بند کرو اور جب صبح اٹھو تو رب کے نام سے مکان کا دروازہ کھولا کرو حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ جب مکان کا دروازہ رات میں بند کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے بند کرو اور جب صبح کھولو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کھولا کرو اس کی فضیلت یہ ہے کہ جس مکان کا دروازہ رب کے نام سے بند ہوتا ہے رب کے نام سے کھلتا ہے اللہ تعالیٰ اس مکان کو تمام شریر جن و شیعتین سے محفوظ فرماتا ہے جادوگروں کی جادوگری سے صفلی علم والوں کی گنڈی حرکتوں سے مکان اور صاحب مکان کو محفوظ فرماتا ہے تو ایک عمل تو یہ کریں دوسرا یہ ہے کہ جب بستر پر جائیں تو بستر کی چادر کو جھاڑ کر بسم اللہ شریف پڑھ کر بچائیں باوضوع سونے کی کوشش کریں اور درود پاک پڑھ کر کے سوئیں توبہ استغفار کریں درود شریف پڑھتے رہیں یا جو بھی درود پاک یاد ہو وہ سے پڑھ کر کے سوئیں انشاءاللہ تمارک و تعالیٰ یہ جو بدخابی ہے جو گھبراہٹ ہے بے چینی ہے نید لگتی نہیں ہے یا لگتی تو ہے مگر سکون سے نید آتی نہیں ہے یا آنکھ کھل جاتی ہے پھر گھبراہٹ ہوتی ہے آدھے ایک گھنٹے تک نید نہیں آتی ہے یہ شکایت انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں کی پابندی سے ختم ہو جائے گی اور چین و سکون اتمنان اور قرار کی نید آئے گی اور فضر کی نماز میں بھی آنکھ کھلتنی شروع ہو جائے گی تو اس کی پابندی کریں انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا جلو نور چینل کے اوپر آپ تمامی احباب کو میں نے بہت مرتبہ ذکر کیا ہے اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں انشاءاللہ کافی ہمارے احباب چینل سے جڑے بھی اور ساتھ ہی ساتھ اس کی پوشٹوں کو بہت شیئر کیا جیسا کہ ماہر رمضان المقدس کے اندر نظر آیا کہ کافی لوگوں کے ذریعے سے بہترین انداز سے استعلق سے تاثر بھی نظر آئے تو آپ لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ آپ تمامی احباب اہل سنت و جماعت کی چینل سے جڑے جلو نور چینل جو ہے یہ اہل سنت والجماعت کے ایک فرد کی ذمہ داری کے سرپرستی میں چلتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جتنے بھی پوشٹیں ہیں سب مذہب اہل سنت مسئلہ کے آلہ حضرت کی روشنی میں ہیں لہٰذا آپ تمامی احباب جلو نور چینل کے ہر پوشٹ کو زیادہ زیادہ شیئر کریں ممکن ہے کہ یہ شیئر کرنا آپ کا آپ کی خیرخواہی اور بھلائی اور نجات کا ذریعہ بن جائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ